بسم اللہ الرحمن الرحیم دو شریکوں کا عجیب قصہ دو شخص آپس میں شریک تھے ان کے پاس آٹھ ہزار اشرفیاں جمع ہو گئی ایک چونکہ پیشے سے واقف تھا اور دوسرا ناواقف تھا اس لئے اس واقفکار نے ناواقف سے کہا کہ اب ہمارا نبھانا مشکل ہے آپ اپنا حق لے کر الگ ہو جائیں آپ کام کاس سے ناواقف ہیں چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے حصے الگ کر لیے اور جدہ ہو گئے پھر پیشے سے واقفکار نے بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا شاہی محل ایک ہزار دینار میں خریدا اور اپنے ساتھی کو بلا کر اسے دکھایا اور کہا بتاؤ میں نے کیسی چیز خریدی اس کے ساتھی نے بڑی تعریف کی اور یہاں سے باہر چلا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا خدایا اس میرے ساتھی نے تو ایک ہزار دینار کا کسر دنوی خرید لیا ہے اور میں تجھ سے جنت کا محل چاہتا ہوں میں تیرے نام پر تیرے مسکین بندوں پر ایک ہزار دینار خرچ کرتا ہوں چنانچہ اس نے ایک ہزار دینار راہ خدا میں خرچ کر دیئے پھر اس دنیا دار شخص نے ایک زمانے کے بعد ایک ہزار دینار خرچ کر کے اپنا نکاح کیا دعوت میں اس پرانے شریک کو بھی بلایا اور اس سے ذکر کیا کہ میں نے ایک ہزار دینار خرچ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے اس کے ساتھی نے اس کی بھی تعریف کی باہر آ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نیت سے ایک ہزار دینار نکالے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بارگاہ الہی میرے ساتھی نے اتنی ہی رقم خرچ کر کے یہاں کی ایک عورت حاصل کی ہے اور میں اس رقم سے تجھ سے ہورے این کا طالب ہوں اور پھر وہ رقم راہ خدا میں صدقہ کر دی پھر کچھ مدت کے بعد اس دنیا دار نے اس کو بلا کر کہا دو ہزار کے دو باغ میں نے خرید کیے ہیں دیکھ لو کیسے ہیں اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور باہر آ کر اپنے عادت کے مطابق جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا میرے ساتھی نے دو ہزار کے دو باغ یہاں کے خرید کیے ہیں میں تجھ سے جنت کے دو باغ چاہتا ہوں اور یہ دو ہزار دینار تیرے نام پہ صدقہ ہیں چنانچہ اس رقم کو مستحقوں میں تقسیم کر دیا پھر جب فرشتہ ان دونوں کو فوت کر کے لے گیا اس صدقہ کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچا دیا گیا جہاں پر ایک حسین عورت بھی اسے ملی اور اسے دو باغ بھی دیے گئے اور وہ نعمتیں ملی جنہیں بے جز خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا فرشتے نے بتلایا تو اسے اس وقت اپنا وہ ساتھی یاد آ گیا فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہے تم اگر چاہو تو جھانک کر اسے دیکھ سکتے ہو اس نے جب اسے جہنم کے اندر جلتا دیکھا تو اس نے کہا کہ قریب تھا کہ تم مجھے بھی چکمہ دے جاتا اور یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ میں بچ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو مال اللہ نے عطا کیا ہے مستحقوں میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے